بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر آیا ہوں جس کو سن کر سمجھ کر آپ بھی یقیناً آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور جن دوستوں کے جن عباب کے یہ گلش شکمیں ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے ہم کیسے پیسہ کمائیں تو ان کے لیے یقیناً یہ بہت کار آمد ویڈیو ہے اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو ضرور اس میں موٹیویشن ملے گی اور پھر آپ بھی پیسہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے اور ایسا پیسہ جو آپ کی سوچوں سے زیادہ ہوگا وہ آپ کمانے کے قابل ہو جائیں گے میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیروان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیوز آپ تک بھی لاتاتور پہنچتے رہیں اور اگر آپ پینل سے سبسکرائبر ہیں تو یار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات درکار ہو یوٹیوب کو لے کر یا فیس بک کو لے کر یا کوئی آن لائن ارنے کے حوالے سے آپ کو کوئی مدد درکار ہو تو آپ نے یہ نیچے وٹس ایپ میرا نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں ضرور آپ کی رہنمائی فرماؤں گا دوستو چلتے ہیں آج کی موٹیویشنل سٹوری کی طرف اور وہ سٹوری کیا ہے کہ کچھ پہلی کی بات ہے مجھے صبح صبح یہاں لاہور سے کسی جگہ پر پہنچنا تھا تو مجھے اوبر کرانا پڑی جس کو آج کے دن میں انڈرائیو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اوبر تو پاکستان سے جات چکی ہے اب انڈرائیو جو ہے وہ اس کی جگہ اس نے لے لی ہے تو مجھے انڈرائیو کرانا پڑی تو جب میں نے رابطہ کیا انڈرائیو سے تو جو بھی میرے قریب ترین تھا بندہ وہ مجھے لینے آ گیا جب لینے آیا تو اس دوران یعنی کہ جب اس نے میری کال اٹینڈ کی میری روکیسٹ کو ایکسپٹ کیا اس سے لے کر مجھ تک پہنچے تھا وہ ایک دو دفعہ رستے میں بھولا تھا جب وہ میرے پاس پہنچا تو پھر جب ہم نے سفر شروع کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے آپ کیوں بھول رہتے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس شہر میں یعنی کہ لاہور شہر میں نیا ہوں اس لیے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے تو پھر ہمارا چونکہ سفر وہ بیس پچیس منٹ کا محیط تھا اس دوران میری اس سے گفتگوئی شروع ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر نیا ہیں تو اس نے کہا جی میں بلکل نیا ہوں مجھے دس بارہ دن ہو گئے ہیں یہاں پر آئے ہوئی ہے تو پھر میں نے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہیں تو ان کا جواب تھا کہ میں بہاول پر یا بہاول نگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شہر تھا وہاں کا رہنے والا ہوں پھر میرا سوال تھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ گاؤں میں کام نہیں تھا گاؤں میں میں ٹیکسی چلاتا تھا اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لاہور میں ٹیکسی کا بہت عالی کام ہے آپ وہاں پر چلے جائیں تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا پھر میرا سوال یہ تھا کہ پھر آپ لاہور میں کہاں رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی ٹیکدار ہے اس کے پاس میں رہتا ہوں جبکہ انہوں نے یہ بھی میرے علم اضافہ کیا کہ میں ٹائلوں کا ماسٹر ہوں یہ جو فرش پر ٹائلے لگائی جاتی ہیں وہ لگانے کا ایک بہترین کاریگار ہوں ہندرمند ہوں میں مجھے ہندر آتا ہے اس کا پھر میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا بہاول پور یا بہاول لگر جو بھی آپ کا آباہ ہی گاؤں تھا اس کو چھوڑ کر یہاں پر آنا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس چونکہ بھینسے تھی میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں نے بھینسے رکھی نہیں تھی وہ کام کرتا تھا لیکن پھر اللہ کی طرف سے میری شادی ہوئی بھینسے پھر میں نے سیل کی اور میں نے ان سے ایک گاڑی خریدی اور گاڑی جو ہے وہ میں گاؤں میں چلاتا تھا لیکن اس طرح کا کچھ ارننگ نہیں تھی تو پھر اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی محسوس کو کہا کہ بھائی آپ آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں اور میں آپ لوگوں کے لیے روزی لے کر آتا ہوں تو اس سرسلے میں میں لاہور آگیا ہوں پھر میرا سوالوں سے یہ تھا کہ آپ نے کیا فرق پایا اپنے گاؤں کو اور لاہور کی آمدرین کو تو انہوں نے کہا کہ زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر میں نے بہت زیادہ پیسہ ایک ہفتے میں بھی کمالیا ہے تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کمالیا ہوگا تو انہوں نے جب ایک بات میرے علم میں لائی تو پھر مجھے وہاں سے بھی بڑی موٹیویشن میں دی اور پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز تک یہ بات پہنچا دوں جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے تو ان سے گزاری یہ ہے کہ وہ جو ہمارا دوست تھا ڈریور وہ بتاتا ہے کہ بارہ ربیو لول کے کوئی دن تھے یا اس طرح کوئی معاولہ تھا بلکہ ختم نبوہ جب ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لاہور میں جلسے جلوس ہو رہے تھے یہ اسی مہینی کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن لاہور کی سڑکیں بند تھی تو میں ایک وجہ نکلا ہوں اپنے کام گاڑی لے کر مہران گاڑی ہے ان کے پاس تو گاڑی کو لے کر نکلا ہوں لیکن جلسے جلوس کی وجہ سے کام میرا زیادہ نہیں ہو سکا تو سات بجے دوبارہ واپس میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں تو اس چھے گھنٹوں میں جب میں نے حساب لگایا تو پچی سو یا تین ہزار پی مجھے بچت ہو چکی تھی تو یہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ اگر ایک بندے کو صرف چھے گھنٹوں کا تین ہزار پی ملتا ہے تو پھر اگر وہ بارہ گھنٹے کام کرے تو کتنا ملے گا اس پر انہوں نے کہا کہ اگر میں بارہ گھنٹے ٹکا کے کام کروں تو اللہ کے حکم سے مجھے چار ہزار پانچ ہزار پینتالی سو پینتی سو اس کے راؤنڈ بار روزانک کی بنیاد پر مجھے بچت جو ہے وہ ہو جاتی ہے جس میں گاڑی کا پٹرول نکال کے ٹیر کا خفائی نکال کے اپنا خرچہ پانی روٹی نکال کے یہ ساری بچت ہو جاتی ہے تو ایک ایوریج جو ہے ایوریج لگائی جائے تو ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ بندہ لاہور سے نکال رہا ہے اس کے پاس جو گاڑی تھی وہ آپ مارڈل نہیں تھی لوہر مارڈل میران تھی اور اس گاڑی کی قیمت ہوگی چھ سات لاکھ روپیہ تو یہاں سے ہمیں موٹیویشن ملی کہ جو دوست یورپ جاتے ہیں چودہ پندرہ سولہ لاکھ روپیہ لگا کے چالیس لاکھ روپیہ لگا کے یہ ارم ممالک میں چار پانچ ہی لاکھ روپیہ لگا کے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے گھر میں چالیس دار پچاس دار بھیجتے ہیں اور یورپ والا ایک لاکھ روپیہ آج کے دن میں بھیجتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہیں لاہور میں رہیں کراچی میں رہیں اسلام آباد میں رہیں راول پنڈی میں رہیں کسی بڑے شہر کی طرف حجرت کر جائیں تو پھر دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد کرتا ہے دوستو یہ ساری موٹیویشنل سٹوری بنانے کا صرف ایک کی مقصد تھا کہ میرے ویورز کو موٹیویشن ملے اور وہ جو مجیوز ہیں لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں آپ نے آپ میں حمد باندھیں اگر آپ نے حمد باندھ لی تو یقینات اللہ آپ جو ضرور آگے لے کر جائے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرے گا تو یہ ایک چھوٹی سی موٹیویشنل سپیچ تھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو آخر پر ایک ہی گزارش کہ نماز کو اول وقت میں مساجد میں ادا کریں خواتین گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ